ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا اللہ پاک کس پر پکڑ کر لے اس کی کوئی گیارنٹی نہیں ہے اس سلسلے میں ایک واقعہ صوفیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اللہ اکبر ہوا کیا ہے اللہ اللہ ایک بزرگ تھے ستر سال تک جنہوں کا حال یہ تھا دن کو روزہ رکھا راتوں کو عبادت کی جب انتقال ہو گیا تو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا تو بزرگ فرماتے ہیں ابھی تک بخشش نہیں ہوئی ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی تھوڑا سا خوگرے ہمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لو آج ہم کیا سوچتے ہیں جو نماز پڑھتے پڑھتے مرا یقینا جنت میں جائے گا ہاں ہاں جو تلاوت کرتے کرتے مرا یقینا جنت میں جائے گا روزے کی حالت میں مرا یقینا جنت میں جائے گا یاد رکھنا جنت میں جانے کے آثار ہے لیکن وہ غیرت والا خدا پتا نہیں کیا فیصلہ کرے یاد رکھئے بڑے بڑے عبادت گزاروں کو مغفرت کے بغیر روک دیا گیا ہے بے شمار واقعات ہیں اس لئے یاد رکھنا مغفرت کی کسی کے ساتھ گیارنٹی نہیں ہے نام لے کر کہ امین القادری کی مغفرت کریں گے فلاں کی کریں گے فلاں کی کریں گے فلاں کی کریں گے ساری عبادتیں کر کے بھی اگر وہ مغفرت کو روک دے تو یاد رکھنا کچھ ملنے والا نہیں ہے بلکہ ایک بات آپ سے کہوں اللہ نے محبوب سے چند چیزوں کی دعا کرنے کا حکم فرمایا چند چیزوں کی پھر مانگے سب دیا ساری نعمتیں عطا کی ساری کسرتیں عطا کی لیکن چند چیزیں ان کو مانگنے کا حکم دیا اس میں سے ایک چیز یہ بھی فرمائے قُل رب بغفر ورحم وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ کس کو حکم ہو رہا ہے اے محبوب یوں عرض کریں اے میرے رب میری مغفرت فرما مالک جنت کو مغفرت کی اہمیت بندوں کو بتانے کے لئے حکم ہو رہا ہے کہ محبوب آپ خود مغفرت طلب کریں رب بغفر اے میرے رب میری مغفرت فرما وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اور تُو بہت رحم کرنے والا ہے ایک مقام پہ فرمایا قُلْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ علم کے سوال کی بات کی اور یہاں مغفرت کے سوال کی بات کی اس کا مطلب علم اور مغفرت سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو اللہ محبوب کو اس کو طلب کرنے کا حکم دیتا بے طلب سب دیا حالانکہ حضور کے لئے وعدہ بھی کیا قرآن میں سورة الفتح میں کہ ہم نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے اور آپ کے پچھلوں کی خطائیں بخش دیے مغفرت کا حضور سے وعدہ کر لیا گیا ہے لیکن تعلیم امت کے لئے مغفرت کے دعا مانگنے کا حضور علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے اس سے پتا چلا کہ مغفرت کسی کی بھی یقینی نہیں ہے اگر اللہ چاہے بخش دے وہ چاہے تو کروڑوں شرابیوں کو پاپیوں کو بخش دے اور وہ چاہے تو چار 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 سال پانچ پانچ سال عبادت کرنے والوں کو روک لے اس لئے جب تک دونوں پیر جنت میں نہ پہنچ جائیں اس وقت تک بے فکر ہو کر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے امید بھی کی جائے اور خوف بھی کی جائے مجموع زواہد میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے کیونکہ ایمان خوف اور رجا کے درمیانی قیفیت کا نام ہے لوگ آج جنت کے بارے میں پتا نہیں کیا سوچتے بلکہ آج تو جنت کی توہین کی جاتی ہے ارے یہ جنت لے کر ہم کیا کریں گے میں کہتا ہوں خدا کرے جنت مل جائے تو بیڑا پار ہو جائے حضور علیہ السلام نے خود جنت کی دعا فرمائی ہے بار بار دعا کی رمضان مبارک میں صحابہ کو تاقید فرمائی کہ جنت کا سوال کرو یاد رکھئے میرے آقا صلی اللہ نام علیہ السلام کے دیوانوں ایک وہ بزرگ ستر سال تک کے روزے رکھے عبادتے کی مرنے کے بعد موت کے بعد خواب میں دیکھا کابی تک مغفرت نہیں ہوئی کہا حضرت مغفرت نہیں ہوئی کہا ایک گناہ ہو گیا تھا ایک گناہ کہا آپ سے گناہ ہاں کیا گناہ فرمایا میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا اور اچانک بارش شروع بھی تو میری زبان سے نکل گیا اوف یہ بے وقت کی بارش ایک جملہ نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش فرماتے ہیں مرہ موت کے بعد اپنے اس سے پوچھا جاتا ہے میرے بندے تو نے بارش کو بے وقت کہا ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت ہے جب تک تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر بے وقت بارش کسی اللہ والے کی زبان سے نکل جائے تو اس کی مغفرت دروت نہیں جاتی ہے مسلمانوں ذرا تصور کرنا اپنی ماں اور بہنوں سے بھی پوچھتا ہوں ہم کیا کیا بولتے ہیں دن بھر میں اس کی غیبت اس کی غیبت اس کی چگلی اس کی برائی اس کی عزت پہ حملہ اس کی عبروں پہ حملہ زبان سے کیا کر رہے ہو یہ بھی گناہیں کبیرہ ہیں یاد رکھنا امت کی اکثریت یا تو زبان کی وجہ سے جہنم میں جائے گی یا تو آنکھوں کی بیراروی کی وجہ سے جہنم میں جائے گی اپنی زبان پہ کنٹرول کرو اپنی نگاہوں پہ کنٹرول کرو اللہ اکبر تو کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کرو اور کسی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر چھوڑ مت دو اس لیے کہ کبھی ایسا بھی ہوا بہت چھوٹی نیکی کسی نے کی اور اللہ نے اسی کے صدقے میں بخش دیا بلکہ یہاں پر ایک بات ارز کر دیائے تاکہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو خجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ بڑے صوفیہ میں سے ہے اپنے دور میں پانسو کتابیں لکھی پڑے عظیم تھے نیک تھے متقی تھے پریزگار تھے آج کیوں کی کتابوں میں وہ تاثیر ہے کہ مزامین بیان کر دو تو لوگوں کے دل پر چھوٹ کرتے ان کے بیان کردہ مزامین جب ان کا انتقال ہوا اللہ اکبر انتقال ہوا تو انتقال کے بعد کیا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر کسی نے سوال کیا کہ اے امام غزالی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا فرمایا بیٹا ساری عبادتیں تو درجے بلند کر گئی ساری کتابیں لکھنا تو درجے بلند کر گئی ساری نیکیں تو درجے بلند کر گئی مغفرت اس بات پر ہوئی جس کی توقع نہ تھی ایک بہت چھوٹی سی نیکی کی وجہ سے مغفرت ہوئی کہا وہ کیسے کہا کہ ایک دن میں کتاب لکھ رہا تھا کتاب لکھتے لکھتے میری کاغذ پر اللہ اکبر ایک چوٹی آئی جس کے موں میں دانہ تھا اور وہ دانہ لے کر کے چل رہی تھی میں نے سوچا غزالی اٹھا قلم اور دبا دے اس چوٹی کو تو میں نے قلم اٹھایا چوٹی کو دبانے کے لیے لیکن فوراں خیال آیا غزالی ایک ننی سی چوٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے ایک کمزور سی چوٹی کو مار کر تجھے ملنا کیا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے میں نے سوچا چلو نہیں مارتے پھوک دیتے ہیں جیسے ہی پھوک نہ چاہا تو دل میں خیال آیا کتنی محنتوں کے بعد یہ چوٹی کے موں میں دانہ آیا ہوگا کتنی محنتوں سے اس نے دھونڈا ہوگا تو پھوک دے گا چوٹی الگ جائے گی دانہ الگ جائے گا ایک مخلوق خدا کے موں سے دانہ چھون چھیننے کا وبال اپنے سر نہ لو گزالی میں نے نہ پھوکا نہ قلم اٹھا کر کے اس کو مارا قلم رکھ دیا انتظار کرنے لگا چوٹی گزرتی رہی گزرتی رہی گزرتی رہی اور وہ چوٹی کو میں نے گزرنے دیا بس اتنا ہی تھا میرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا تو رب نے فرمایا گزالی میری مخلوق کمزور تھی اور تو نے رحم کیا جاں تو کمزور اور ہم طاقت والے ہیں ہم نے تجھ پہ رحم کیا اور تیری مقفرت فرما دی کہا ایک چوٹی پہ رحم کرنے کی وجہ سے اللہ پاک نے میری مقفرت کر دی دیکھا وہاں کتنے بڑے کی پکڑ ہو گئی اور یہاں کتنی چھوٹی سے نیکی کی وجہ سے بخشش ہو گئی اسی لیے کسی بھی نیکی کو چھوٹی سمجھ کر کے جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قطرے قطرے سے دریہ بنتا ہے اور کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی لیے کہ پہاڑوں سے ٹھوکر نہیں لگتی بلکہ چھوٹے پتھروں سے ٹھوکر لگا کرتی ہے اب آؤ کبیرہ گناہ کیا ہے اس کی فیرست میں سات ایک حدیث میں سات ہے ایک حدیث میں ستر ہے